موسیقی 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 نہیں نہیں میں اس گروپ میں نہیں ہوں آپ کا ایک مقالہ بڑا یاد آتا ہے اگراز والے اور اخلاص والے میں کہہ مولانا یونو سب پوناہ والے مولانا عمر سب پالن پوری اگراز والے میں گائیں گے اگراز والے میں گائیں گے اچھا سب اخلاص ہوا تو سعید کے مخالفت تھے سخت سعید کاندلوی کے تو بہت سخت مخالف تھے یہ لوگ کیا یعنی دلیل کیا ہے دلیل تو آپ کے تو قریب مولانا اپنے عمر صاحب کی اولاد تو آپ کے قریب ہی رہتے ہیں مولانا یونو صاحب مولانا عمر صاحب مولانا یونو صاحب کی مولانا یونو صاحب کی ماشاءاللہ خاندان کے لوگ پناہ میں ہی رہ رہے ہیں عبدالعزیز بابا گواہی دے دیں گے مولانا یونو صاحب کا کیا روئیہ تھا سعید کے بارے میرے ایک بات سنو عبدالعزیز بابا جو ہے وہ ان کے خاندان والے نہیں 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 خاندان نہیں وہ ذمہ دار کی حیثیت سے وہ بھی گواہی دے دیں گے ایسا کہتا ہوں اولو اب ان دیکھتیس تم نے جیسے عبدالعزیز بابا ان کے ذمہ دار تھا جی تو دوسرے جو ذمہ دار ہیں جو اگر ان کی خیور کی بات کرتے ہیں تو تم نے ایک بات لی ایک بات لی ایسا کیوں یعنی یعنی میں سمجھا نہیں عبدالعزیز بابا ذمہ دار ان کی گواہی تم نے سنی تو ان کے ذمہ دار اور بھی تو سعفیت تھے نا حافظ منظور کی بھی سنی نا حرم شریف میں ہاتھ پکڑ کے کہے دے آج ہی شکل ممرہ کی کہ یہ سعید کو کس نے امیر بنا دیا ہے کام کا بیڑا گھرک کر رہا ہے اللہ یہ اگر دلی ہے تو آج میں ساتھ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں جی 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 میرے کو پروپ دیئے جی 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 انشاءاللہ وہ آپ کو آڈیو کی شکل میں بیچ دیتا ہوں حافظ منظور صاحب سے میری بات ہو چکی ہے میرے ایک بات سن لو میرے ایک بات سن لو یہ آڈیو اور یہ نہیں سیدھا میرے ساتھ چلو اور میں کھر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں جی جی الحمدلہ تو میرے کو بھی اللہ کا فضل ہے یہ وارسپ ہے نا وارسپ وارسپ جو ہے یہ سب یہ سب یہ سب ڈاکٹرین بولتے ہیں اس کو یعنی اس کو سب بنایا جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں کبھی بھی ایک بات یاد رکھو کبھی بھی ایک بات یاد رکھو مولانا محمد امد صاحب سالنکوری اور جو تم نے کہا کہ ان کے بچے تو ان کے بچے مخالف ہیں تو تم دی مخالف ہو گئے یعنی وہی 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 اللہ کا فضل ہے وہ تو میں آپ نے دیا ان کے والد کے بھی استاد مولی یاکوب صاحب شیخ الحدیث سال کے والد کے بھی میرے ایک بات چنو میرے ایک بات چنو انہوں نے چھوڑا ان کا پرسنل بھی ہوگا تو انہوں نے چھوڑا تو ہم مولانا نے برینٹ کا کلمہ پڑھے یا مولانا سال کا کلمہ پڑھے ہم نے تو اللہ رسول کا پڑھا اور اسی اللہ رسول کے خلاف جا رہے ہیں نا سال فتوہ تو اسی مسئلے پہ آیا ہے الطب بھائی تو آج کے بعد سے سادھ مت بولو مولانا صاحب بولو نہیں 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 اگر میں سادھ صاحب بولوں گا تو الطب بھائی گمراہ ہو جاؤں گا کیونکہ قرآن کی آیتوں کے خلاف بولتا ہے سادھ علو علو تم 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 خیر ریانے دو اس ٹاپک پر چانے دو ابھی میں زیادہ بات نہیں کروں گا اور سب خیریت ہے جی علیہ میں الطب بھائی اسی پہ آتے سنید فتوہ فتوہ تو نہ مولانا عدراہیم صاحب نے دیا ہے نہ مولانا یونس صاحب نے دیا نہ مولانا عمر صاحب نے دیا ہے فتوہ تو دارالعلوم دیوبن نے دیا ہے علو دارالعلوم دیوبن نے وہ فتوہ واپس لے لیا ہے وہ معلوم ہے تم کو آہ الطب بھائی اگر نہ لیا ہو تو آپ چھوڑ دیں گے صاحب کو جی ہاں برکل چھوڑ دوں گا آج یہ سیار ہو جی ٹھیک ہے اور آج ہے نا اور آج ہے نا تم میرے ساتھ جدھر بھی چلنا ہوں میں پرسنل چلنے کے لیے میں میں کیا بولتا ہوں الطب بھائی اس زبان پہ رہیے گا نہیں نہیں میری بات سنو میری بات سنو تبیبی یاد رکھو یہ واتس ایپ اور پلانے محمد عمر صاحب اور مولانا یونس صاحب کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا ہے آنکہ تم تو اور سادھ کا کیوں پڑھ لیا سادھ کا کیوں پڑھ لیا کیونکہ حدیث تو یہ کہتی ہے نا کہ کسی بات میں حق اور باطل دیکھنا تو اہل اللہ کس طرف ہیں ہلو جی اہل اللہ سے بولما اکرام یا اہل اللہ ہے اور کون اہل اللہ ہو سکتا ہے اہل اللہ ہلو ہاں اگر علماء اہل اللہ نہیں ہیں تو کون اہل اللہ ہے اہل اللہ ہمارے کو معلوم ہے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ نے مولانا یوسف سے کیا کہا تھا یوسف یہ قطوب بنانے کا کام ہے ہاں ہاں بلکل اور بولے جہاں سے دلائیت ختم ہوتی ہیں وہاں سے دعوت جہاں سے دعوت کا کام شروع ہوتا ہے تو صرف آلین لوگ ہی ہوں گے کیا جی بلکل میں اہل اللہ میں اور ان لوگوں نے اہل اللہ کی دو ریفینیشن ہے ایک ہے علماء اور علماء کے پیچھے چلنے والے اللہ یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے کیا دھوکہ ہے اہل اللہ ہو سکتے اور میں بھی اہل اللہ ہو سکتے جی لیکن علماء کے پیچھے چل کے قرآن سنت کے پیچھے چل کے علماء تم کس کو بولتے ہیں جی جی علماء جس کو قرآن نے کہا سورہ مائدہ میں کیا کہا ہے جو اللہ سے گرنے والے جو کتاب پڑھنے والے ہیں جو اللہ سے گرنے والے ہیں حضرت زمانے نے زمانے نے یہ تو آپ کی خود کی دیفینیشن ہے زمانے نے کس کو علماء مانا ہے سارے صحابہ کو علماء نہیں مانا گیا ہے جی یہ تم وہ یوسیب ہو جو آج کل فتنے کی جڑپ پیدا ہوئی ہے ہاں ہاں وہ دیوبن بھی فتنہ ہی ہے آپ کی نظروں میں ابھی ایک کام کر لو اگر 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 تمہارے کو جو کچھ ہے تو میں تمہارے ساتھ جدھر بھی چلنے کے لیے تیار ہوں یہ واتس اپ اور ریکارڈنگ سب چھوڑ دو علماء پر ایک آخری بات سن لیں گے ایک آخری بات سن لیں گے اللہ اسلام علیکم میں نیس ٹاپک پر بات کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن علماء پر ایک بات یاد رکھیں فتوہ اگر باقی ہے تو آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا